بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو افیاز علی خان افیاز انفو میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب دوست کا ریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مزے سے لگے ہوں گے دوستو آج کی جو یہ ویڈیو سیریز ہے یہ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں موبائل پر نیٹ دینا ہے موبائل کی سرویس دینی ہے ڈریکٹ موبائلوں پر کیونکہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہی ہوتا ہے مجھ سے کہ ہم جی موبائل پر نیٹ کس طرح دے سکتے ہیں زیادہ رینج میں تو یہ جو اس کی سیریز کا نام ہے سمال وائ فائی نیٹ ورک ڈیزائن یہ میں نے ایک ڈیزائن تیار کی ہے پریزنٹیشن میں اس کے کچھ پارٹ بنیں گے آپ پتہ نہیں کتنے پارٹ بنتے ہیں جتنے بھی پارٹ بنیں گے دس دس منٹ کی پارٹ ہوں گے سٹیپ بائی سٹیپ پارٹ سٹیپ پارٹ بن ٹو تھری فور پائی پی سکس اسی طرح جتنے بھی بن گئے تو اب اسٹارٹ کر رہے ہیں جی دیکھتے ہیں کہاں تک اس کے پارٹ جاتے ہیں ٹائٹل ای جی سمال وائ فائی نیٹ ورک ڈیزائن ہاؤ تو چوز ایکوائپمنٹ فار یور سمال نیٹ ورک آپ ایک چھوٹے سی نیٹ ورک کے لیے کون سی ایکوائپمنٹ چوز کر سکتے ہیں 2.4 گیگا 2.4 گیگا جو ہے وہ سپیشلی جو ہمارے موبائل کی جو فریکنسی ہوتی ہے وائی فائی کی اس کے لیے ہوتا ہے ٹو پانٹ فور فائی گیگا ہٹس پوائنٹ ٹو پوائنٹ یا پانٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ڈیوائسز کے لیے ہوتا ہے اس میں موبائل ڈیوائسز بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے مگر بہت زیادہ جو ابھی لیٹسٹ آ رہی ہیں ڈیوائسزیں وہ تو ہو جاتی ہیں مگر اس میں اور پرابلم ہوتے ہیں زیادہ جو نارملی ہمارے موبائل ہوتے ہیں وہ ٹو پانٹ فور فریکنسی پہ ہی کام کرتے ہیں ان کی جو وائی فائی فریکنسی ہوتی ہے وائی فائی والی وہ ٹو پانٹ فور رکھ کے لاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو دوست نئے ہیں اور جن کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اگر وہ ان کو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں اور جو دوست اس کو فضول سمجھتے ہیں وہ اپنا ٹائم زیانہ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا لینٹھی ہونے والا ہے یہ جتنا بھی سریز ہے یہ تھوڑی سی لینٹھی ہوگی تو وہ بور ہوں گے تو بہتر یہ یہ کہ اس کو اس کو چھوڑ دیے اور جو دوست چاہتے ہیں کہ یہ پوری ویڈیوز دیکھیں تو ان کو لائک کر لیں اور انہوں نے سبسکرائب انہوں نے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوا تب اس کو سبسکرائب کر لیں آفیاز انفو ڈاٹ نیٹ جو ہے وہ تقریبا 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 تیار ہونے والی ہے اور اس پہ میں نے کافی چیزیں آپ اپ ڈیٹ بھی کر دی ہیں آپ آفیاز انفو ڈاٹ نیٹ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں ابھی زیادہ ڈیٹا اس کے اندر نہیں ہے تھوڑا 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 ڈیٹا اس کے اندر بھی ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے اچھا جی بغیر ٹائم ویسٹ کی ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی ڈیوائسز ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹو پانٹ فور تو ہم ڈسکس کریں گے کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ کون کون سی فریکوینسیز پر اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پانٹ ڈیوائسز ہیں سب کا نام راکٹ ہے یو بی انٹی کی راکٹ اور یہ یہ راکٹ ہے جی ام ایم نائن ہنڈرڈ یہ نائن ہنڈرڈ میگا ہٹس کے لیے جو کہ ہم لوکلی جو وائی فائی چلاتے ہیں ان لوکل نیٹ ورک والوں کو الاؤ ہی نہیں ہے نائن ہنڈرڈ میگا ہٹس ٹھیک ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے ڈیٹا بہت تھوڑا ہوتا ہے پھر بھی یہ ویسے بھی ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے نائن ہنڈرڈ میگا ہٹس ہمیں الاؤ ہوا ہے ٹو پانٹ فور گیگا ہٹس دیکی ہیں اس شکلیں سب کی سیم ہیں یہ ٹو پانٹ فور گیگا ہٹس پہ ہے ٹھیک ہے نائن چوبیس و میگا ہٹس کہہ سکتے ہیں اس کو جس کو شارٹ فارم میں ایم ٹو کہتے ہیں یہ ایم ٹو کے متعلق یہ ساری سیریز ہے اور یہ دیکھیں تھری گیگا ہٹس یعنی ایم تھری یہ بھی ہمیں الاؤ ہوں نہیں ہے یہ بھی پرچیز فریکونسی ہے لیسنس فریکونسی ہے اس فریکونسی کو ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے آہ 3.65 مگا ہٹس گیگا ہٹس اور یہ بھی لیسنس فریکونسی ہے یہ بھی ہم یوز نہیں کر سکتے 5 گیگا ہٹس یہ فری فری فریکنسی ہے ورلڈ وائیڈ آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 2.4 and 5 گیگا ہٹس یہ ورلڈ وائیڈ فری فریکونسی ہے اس کو چلانے کے لیے لیسنس ریکوائیڈ نہیں ہوتا یہ میں آہ کنفرم کر دوں آپ کو ایک کلیر کر دوں کنفرم کلیر کر دوں کہ جو فریکونسی فری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے پرسنل کی پرسنل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو پبلیکلی اگر یوز کریں گے تو اس کا آپ کو لیسنس لینا ہوگا یا کسی کی سپورٹ لینے نہیں ہوگی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے تو وہ بعد میں کسی بھی ویڈیو میں میں ڈسکس کر لوں گا ٹھیک ہے ابھی کے لیے ہم نے فوکس کرنا ہے 2.4 میں ٹھیک ہے اس کا یہ صرف اور صرف ایک ریڈیو ہے جو سگنل جنریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر انٹینہ لگتا ہے ڈیڈیکیٹڈ انٹینہ ہوتا ہے جو کہ سگنل کو آؤٹ کرتا ہے انٹینہ الگ ہے یہ صرف ریڈیو ہے یہ میں ڈیوائسیں بتا رہا ہوں ابھی اس ریکمینڈیشن اس کے اندر نہیں ہے ریکمینڈیشن اور چیز کی آئی گی آگے اسی سریز میں یہ دیکھیں جی میں اس کو تھوڑا سا صاف کر کے آپ کو دکھا دوں یعنی کہ کلیر پکچر یہ راکٹ ایم ٹو یو بی انٹی کی راکٹ ایم ٹو ہے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر جیک سے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کنیکٹر اس کے اوپر جو بھی اس کا کمپیٹیبل انٹینہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس سے یہ یہ ریڈیو اس کو سگنل دیتا ہے اور وہ بوسٹ کر کے انٹینے سے آؤٹ ہوتے ہیں اچھا جی اس کے اندر اگلی آ جاتی ہے ہماری جی نینو سٹیشن یہ بھی یو بی انٹی کی پروڈکٹ ہے وہ جو پہلے میں نے یہ دکھائی ہے اس کے ساتھ انٹینہ نہیں ہے الگ سے آپ کو انٹینہ لگانا پڑتا ہے یا آپ تو آپ ڈریکشنل انٹینہ لگائیں گے یا اومنی انٹینہ لگائیں گے سیکٹر انٹینہ ڈریکشنل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اگر آپ چاروں طرف دینا چاہتے ہیں تو اس کو اومنی انٹینہ کہتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس چیز کو ڈیٹیل میں بتایا ہے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اچھا جی اس یہ جو نینو سٹیشن ہے اس کے اندر بلٹن انٹینہ سکسٹی ڈگری کے اندر بلٹن انٹینہ کام کرتا ہے اس کا اس کے لئے الگ انٹینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ریڈیو اور انٹینہ بلٹن ہے اچھا جی یہ آگے جی ایک اور بہت سارے لوگ کو جو انس سوال آتے ہیں کہ جی بولٹ یوز کر لیں ٹھیک ہے نمبر ایک تو یہ سستی ہے ایزی ٹو انسٹال ہے اور اس کے ساتھ انٹینہ بھی اس کا سستہ آتا ہے جبکہ وہ جو پہلے تھی راکٹ اس کے ساتھ انٹینہ جو لگتا ہے وہ تھوڑا کاؤسٹلی ہوتا ہے یو بی انٹی کی پروڈکٹ ہے یو بی انٹی کا انٹینہ لگتا ہے تو تھوڑا سا کاؤسٹلی ہوتا ہے جو اوریجنال ہوتا ہے جو گارڈ لگ جاتا ہے جو گارڈ میں نہ جائیں یہ جو ہے بولٹ بولٹ ایم ٹو ایچ پی ٹھیک ہے یہ بھی اچھی ڈیوائس ہے اب اس کے اندر فائیو گیگا ہٹس این ٹو پانٹ فور دونوں آ رہی ہیں ابھی میں اس کے متعلق اوپر بتا دیتا ہوں بی ایم ٹو ایچ پی یعنی کہ بولٹ ایم ٹو ایچ پی ٹو پانٹ فور گیگا ہٹس میں اس کی آؤٹپورٹ جو پاور ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ ٹی بی ایم ہے لگ بگ چھے سو ملی وارٹ ٹھیک ہے آ یعنی کہ آدھے ملی وارٹ سے آدھے وارٹ سے تھوڑا سی زیادہ پاور یہ آؤٹپورٹ پاور ہوتی ہے سیگنل تھو کرنے کی آؤٹپورٹ پاور اچھا اس کے اندر ایک اور انہوں نے فائیو گیگا ہٹس بھی اس کے اندر ہی ڈال دیا جس کے آؤٹپورٹ پاور ہوتی ہے انہوں نے ٹوئنٹی فائیو ڈی بی ایم رکھی ہے جو کہ چار سو سے تھوڑی کم بنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دو موڈل ہیں اس کے ساتھ ایک سنگل انٹینہ لگتا ہے دوبارہ رپیڈ کرتا ہوں میں اس کے اندر بلٹن انٹینہ ہے اس کے ساتھ انٹینہ لگانا پڑتا ہے اس میں اور وہ جو بلٹ میں اس میں ہی ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ مائمو ٹیکنولوجی ہے مائمو کو مطلب ہے ملٹیپل انپوٹ ملٹیپل آؤٹپورٹ یعنی کہ دو انٹینے ایٹا ٹائم دو انٹینے دے بھی رہے ہوتے ہیں سگنل اور رسیب بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹی ایکس این آر ایکس کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے رسیبنگ انڈ سیننگ کر رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس یہ بلٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سنگل انٹینہ ہے اس کے اندر وہ ہی سگنل دے رہا ہوتا ہے یا رسیب کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جیٹا جو آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی انٹینے پر رسیب ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک سنگل پائپ ہے اب ایک ہی سنگل پائپ کے اندر یا سنگل لین کے اندر گاڑی آ رہی ہوگی یا جاری ہوگی تو وہ تنگ ہوگی وہاں پہ ڈبل لین ہے ڈبل لین کے اندر آپ کی گاڑی آ بھی رہی ہوگی جا بھی رہی ہوگی ایزی لی الگ 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 تو وہ آپ کا ڈیٹا زیادہ اچھی سرہ سے ٹریول کرے گی اور کنیکٹیوٹی زیادہ سٹرونگ بنے گی یہ تھوڑا سا کنفیوزن میں آپ کو کلیر کرنے کے لیے بتا رہوں ویسے میں نے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں اگر آپ کو زیادہ ڈیٹل میں دیکھنا ہے تو پچھلی ویڈیوز میری جا کے سرچ کر کے دیکھیں نمبر ان کا مجھے یاد نہیں ہوتا